رمضان المبارک میں ملے گا شہریوں کو رلیف سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے انتظامی متحرک ملتان بہاول پر رحیم یار خان اچھریف اور شجاہ بات میں رمضان بازار لگ گئے سستی اشیاء کے سٹالز قائم تمام اشیاء پر خصوصی سبسٹی دی گئی شمس آباد رمضان بازار کے داخلی راستے پر کووٹ کیمپ لگا دیا بازار میں بغیر ماسک شہریوں کے داخلے پر پابندی شہریوں کے لیے اچھی خبر ماہ سیام میں چینی اور آٹا ریائیتی ریٹس پر ملیں گے ڈیپٹی کمیشنر بہاول پر مظفر خان سیال کا ملے والی گلی رمضان بازار کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا چشتیاں میں بھی شہریوں کی سہولت بازار کے لیے سہولت رمضان بازار پر اسسسنٹ کمیشنر محمد اکمل کا رمضان بازار کا دورہ ڈیپٹی کمیشنر بہاول نگر شفقت اللہ مشتاق اور ڈی پیو زفر بستار نے رمضان بازار کا دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنر مظفرگر نے بھی رمضان بازار چوک سرور شہید کا دورہ کیا ڈی سی کی افسران کو سکتی اشیا کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت میہ والی میں دورے افتادہ اور حوجت ایریا کے لوگوں کے لیے موبائل یوٹیلیڈی سٹور سروس شروع ڈیپٹی کمیشنر عمر شیر چچھا نے موبائل یوٹیلیڈی سٹور سروس کا افتتاہ کیا ڈیپٹی کمیشنر بولے اب لوگوں کو اشیا فور و نوش خریدنے کے لیے دوسرے شہر نہیں جانا پڑے گا عوامی سہولیات کے لیے تمام تر اقدامات کیے جائیں گے ملتان و رحیمی آرخان کے رمضان بازاروں سے چینی غائف مٹن بیپ سبزی اور دیگر اشیا کے سٹورس بھی خالی رمضان بازار مکمل فال نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کہتے ہیں کئی بار رمضان بازار کا چکر لگا چکے لیکن چینی نہیں ملی انتظامیت سے بازاروں میں چینی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ لئیہ میں چینی کی صافی قیمت وصول کرنے پر دکانداروں کے خلاف انتظامیہ انیکشن ایسی نیاز احمد نے مختلف دکانوں پر چینی کے نقص چیک کیے 83 روپے سے زائد قیمت وصول کرنے پر دکانداروں کو 50 ہزار کے جرمانے کیے کرونا آؤٹ اوف کنٹرول پنجاب حکومت کا مکمل لکٹاؤن پر غور شروع متاثرہ اسلام ملتان، راولپندی، گجرانوالا، فیصلہ باد شامل کرونا کے مصبت کیسز کے شرعہ انیس فیسے سے بڑھ گئی اسبتالوں پر مریضوں کا شدید دباؤ حکومت پنجاب آج انسی اوسی کے چلاس سے منظوری لے گی لئیہ میں لکٹاؤن کے دوران میریج ہال میں شادی کی تقریب ڈپٹی کمیشنر اسفرزہ کے حکم پر شادی ہال کا سیل کر دیا گیا اسسسٹنٹ کمیشنر نیاز احمد اور میوسیبل کمیٹی اہلکاروں نے کاروائی کی کرونا کی تیسری لہر مستور طبقہ پریشان ملتان کے رڈی بان بھی وائرس کی لپیٹ میں آ گئے حکومت سے لکٹاؤن میں نرمی کا مطالبہ کر دیا کہاں لوگ ڈاؤن سے سفیت پوشتب کا متاثر ہو رہا ہے گھروں کے چلے چلانا مشکل ہو چکے حکومت رلیف رہم کرے گریبوں کے بارے میں سوچا جائے سفیت پوشتبند پریشان ہے ہماری ریڈی لگتی ہے تو ہم اپنے گھر کا چولہ سیدھا کرتے ہیں میرے چھے بچے ہیں اور قرائے کا مکان ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں ریڈی لگاؤں گا روزی کروں گا تو جا کے بچوں کو کھلاؤں گا ملتان میں ملت جعفریہ کا لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے چھے نمبر چوک پر علامتی دھرنا مجلس وحدت المسلمین ملت جعفریہ اور دیگر جماعتوں سمیت خواتین اور بچوں کی شرکت شرکہ کا کہنا ہے گمشد افراد کی بازیابی آئینی مطالبہ ہے ہمارے نوجوانوں کو سامنے لائے جائے کاشتکاروں کا میار سندگی بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں چاول اور مکعی کی اس سال ریکارڈ پیدا بار ہوئی سید فخر امام اور سبائی وزیر سید حسین جہانیہ گردیزی کی ملتان میں گفتگو بولے خات بیچ، ٹرکٹر اور کرسے پر سبسٹی دی گئی چائنہ کے ساتھ مل کر اپنی لیبر کو اپگریٹ کریں گے ملتان میں ائرکولرز کی قیمتوں میں دو سے تین ہزار رفے تک کا اضافہ آخری دار قیمتیں سن کر واپس جانے لگے دکاندار پریشان شہری بولے گرمی شروع ہو گئی ائرکولر کے بغیر گزارا نہیں قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے چیز لینے گیا ہے وہ ہمیں دعاصر پہ کام مل رہی ہے اب جب دوسری چکر پہ ہم لینے جائیں گے وہ دعاصر پہ مہنگی مل رہی ہوگی ہے کہہ جی وہ پیچھے ٹیکس لگ گیا یہ گاہ کو پزل کر رہے ہیں چھوٹا والا کولر پانچ ہزار بے گا تھا چھوٹا کولر چھے ساڑے چھے ہزار بے گا ہو گیا اور ملتان میں گرمی بڑھتے ہی شہریوں نے مٹی کے برطن خریدنا شروع کر دیئے مٹی سے بنے کولر گلاس اور پیالے شہریوں کی توجہ کا مرکز شہری کہتے ہیں مٹی کے برطن میں پانی تھنڈا رہتا ہے اور صحت کے لئے مقبید بھی ہے